رحیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلا یہ صورت الاحضاب ہے اور یہ مدنی صورت ہے احضاب حزبن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گروہ پارٹری جماعت کے ہوتے ہیں غزو احضاب میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کافروں کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھ کر آئیں تھی اسی وجہ سے اس کا نام غزوة الاحضاب اور اس کا ایک نام اسی وجہ سے چونکہ اس غزوے میں دشمنوں کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے خندق خودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی نے جو بتایا تھا اس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا تھا تاکہ خندق خود دی جائے بڑے بڑی اب وہ بھی کوئی بھی اندر آنا چاہیں گے مدینہ میں تو ایک دم خندق ہوگی تو اپنے گھوڑے کو لانے مشکل ہوگا ان کو تو یہ منصوبہ بڑا کام آیا اس وجہ سے اس کو غزوے خندق بھی کہتے ہیں کافی دن تک جو ہے وہ رہے کفار یہاں پر لیکن اندر نہ آسکے اور پھر ایک چانک اتنا توفان آنڈھی آیا جس کی وجہ سے ان کی پورے جھوپڑی ہونے لگیں اور پھر ایسی طرح اپنا ڈیرہ وسیرہ لے کر بھاگ گئے ہیں اس صورت میں جو ہے منافقوں اور کافروں کی تکلیف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور زویل ارحام کی وراست کا ذکر ہے انبیاء علیہ السلام سے اہد لینے اور انکار کرنے والوں کے لئے سخت عذاب کا بیان ہے پھر غزبہ عذاب اور غزبہ بنی قریضہ کا تذکرہ ہے اب یہاں پر بیان فرمایا جارا ہے اے نبی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر کے بیان کیا گیا اور وصف جو ہوتا ہے آپ کی عظمت شان پر دلالت کرنے کے لئے آیا اے نبی اتقی اللہ اللہ سے ڈرو وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو پیروی نہ کرو بات نہ مانو اِنَّا اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے کانا کا استعمال اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دوام و استمرار کے لئے ہوتا ہے وہاں تھاکہ مانا نہیں کریں گے اس طور سے ٹھیک ہے بے شک اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے کسی طرح اللہ تعالی کے لئے جو صفات استعمال ہوتی ہیں وہ صفتیں مشبہ استعمال ہوتی ہیں اس میں فائل استعمال نہیں ہوتا اس میں فائل کیونکہ جو ہے وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے اور صفتیں مشبہ دواموں پر دلالت کرتی ہے ثبوت پر ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہوگا نا سامیون و سمیون میں فرق کیا ہے اے نبی اللہ سے ڈرو وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کرو اِنَّ اللَّهَ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو بے شک اللہ تعالی علم وعلہ اور حکمت والا ہے وَاتَّبِعِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے وَاتَّبِعِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ اور پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی تمہارے کاموں سے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اتطبع یہاں پر بھی باب افتیال سے ہے وَاوِ وَسْلِ آنے کی بنیاد پر حمزہ وَسْلِ جو ہے وہ گر گیا ہے حمزہ وَسْلِیہ اتطبع فیلِ عمر باب افتیال سے طبعن مادہ صحیح ہے پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے ماں اس میں موصول ہے اور بعد والا پورا مکر کے سلح موصول سلحے سے مل کر مفہول ہو جاگا اتطبع کام پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے بے شک تمہارا بے شک اللہ تمہارے کاموں سے کی خبر رکھنے والا ہے تمہارے کاموں سے خبردار ہیں ما یوحا علیقہ جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے یوحا فیلِ مزارِ مجھول ہے اور بابِ افعال سے ہے واحد مذکر غائب ہے وحی مادہ ہے لفیفِ مفروغ ہے وَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ پر بھروسہ کرو وَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ ہی جو ہے کام بنانے والا ہے ایک تو یہ معنی ہے اللہ کام بنانے والا کافی ہے اور اللہ ہی جو ہے نگہبان کے طور پر کافی ہے وقفا باللہ وکیلا وتوکل على اللہ اور اللہ پر بھروسہ کرو وقفا باللہ وکیلا اور اللہ کام بنانے والا کافی ہے اور ایک اللہ النگے بان کے طور پر کافی ہے اللہ کام بنانے والا کافی ہے توقل وابِ تفاعل سے ہے فعلِ امر ہے سیغہ واحد مذکر حاضر ہے اور مادہ اس کا وکلن ہے مثالِ واوی ہے وکیل کا معنی ہوتا ہے کارساز صحیح نہیں اللہ کارساز کام بنانے والا وہی معنی ہے کارساز زندہ کام بنانے والا کام بنانے والا کافی ہے وکیل جو فائل کے اندر پر صفت مشبہ ہے باب زرابہ یدریبوسے اور جو یہ استعمال ہے کفا باللہ وکفا باللہ وکیلہ اب یہ باج و حرف جر ہوتا ہے یہ زائد ہوتا ہے لفظاً اس کا جو فائل ہے وہ مجرور دائم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل اجیاء امہاتکم ذالکم قولکم بیفواہیکم اللہ یقول حق ویحد سبیل اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بناے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ نے جوف مانے ہوتا ہے ویسے پیٹ لیکن اندر میں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر میں دو دل نہیں بناے وما جعل ازواجکم اللہ اور تمہاری pins بیویوں کو اللہ تی تظاہرون منہنہ جن سے تم ظہار کر لوتے جن کو معنی تمہاری بیویوں کو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنایا جن کو تم ماں جیسی کہ دیتے ہو جن کو تم ان جیسی ظاہر کرتے ہو ماں جیسی کہ دیتے ہو تو تمہاری بیویوں کو تمہاری خقیقی ماں نہیں بنا دیا اللہ تی تظاہرون انہ جن کو تم ان جیسی ظاہر کرتے جن سے ان جیسی کہہ دیتے ہو ماں جیسی کہہ دیتے ہو وما جعال ادیا اکم اور تمہارے مو بولے بیٹے مو بولے تمہارے مو بولے بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ابنا اکم وما جعال ادیا اکم تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ذالکم یہ وہ بات ہے جو تم اپنے مو سے کہہ رہے ہو واللہ یقوی الحقہ اللہ حق فرماتا وہ یادی سویل اور وہ سی اور وہ راستہ دیورہ نوائی کرنے والا ہے راستے کی رہنوائی کرتا ہے اور اللہ تعالی نے کسی شخص کے دل میں کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے وما جعال ازواجکم اللہ اور تمہاری وہ بیبیوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہارے حقیقی ماں نہیں بنا دیا اور تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بیٹے نہیں بنایا یہ تمہارے دیمو کی باتیں ہیں یہ تم اپنے مو سے کہہ رہے ہو اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہ راستے کو رہنوائی کرنے والا ہے دو دل نہیں بنائے اس کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کے اندر دل میں گمراہی بھی ہو اور ہدایت بھی ہو تو گمراہی بھی ہو یا تو ایک ہی دل ہے تو ایک پہ ہدایت ہوگی یا پھر گمراہی ہوگی ایک مانا یہ ہے اس کا مانوی طور پر یا حقیقی طور پر بھی مانے کہ دو دل نہیں بنائے تو انسان ایسا نہیں ہے کہ دو دل والا ہو اب اگر کسی کے دل پر دو گوشت کے ٹکڑے نظر آئیں اور کہیں کہ دو دل ہیں تو کہا جائے گا حقیقی جو ہے جس سے ساری نظامیں بدن ٹکا ہوا ہے وہ ایک ہی ہوگا دوسرا اس کے ساتھ اضافی ہوگا وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا انسان کو زندہ رکھنے میں تو اس اعتبار سے بھی ہے اللہ تمہاری وہ بیویوں کو جن کو تم زہار کر لیتے ہو تمہاری بیویوں کو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنایا جن سے تم ماں جیسی کہہ دیتے ہو تو اپنی بیویوں کو اپنی کسی ایسے محرم سے ان کے کسی عضو شائع یا کسی ایسے عضو سے نصو سے یا اس سے تشبیح دینا جس کی طرف نظر کرنا حرام ہے کسی اپنے ایسے محرم سے جس سے نکاح حرام ہے اس سے کسی ایسے عضو سے تشبیح دینا زہار کہلاتا ہے مثلا کہہ دیا کہ تیری پیٹ میری ماں کی طرح ہے بیوی کو کہہ دیا تیری پیٹ میری ماں کی طرح ہے تیری کمر میری ماں کی طرح ہے اس طرح سے اپنے کسی محرم سے ایسے تشبیح دے دی تو ایسی صورت میں آدمی زہار کرنے والا ہو جاتا ہے اور جب زہار کر لیتا ہے انسان تو پھر زہار کا حکم کیا ہے چھونے سے پہلے پہلے تک کم سے کم کیا گر ایک علام آزاد اور اسے تینہ مسکینہ یا ساٹھ روزے لگتار رکھے بیچ میں کئی پر کنیکشن نہیں ہونا چاہیے پھر اسے بگئی پر دور دور تک رہنا چاہیے ساٹھ روزے میں کئی بیچ میں ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ایسے دنوں میں رکھتے ہیں جہاں بقریت قربانی بغیرہ نہ آئے پھر اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے لیکن اس میں یہ تماثر کی قہد نہیں ہے تو یہ تماثر کی قہد نہیں ہے اگر ہو بھی گیا تو اثر نو کھلانے کی حاجت نہیں ہے تو یہ زہار ہوتا ہے تو زہار کرنے سے انسان تمہاری جو بیوی ہیں جن کو تمہاں اپنی قہد تمہاری حقیقی معنی بنا دیتا اسی طرح مو بولے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو جاتے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے اگر کسی نے مو بولا بیٹا بنا لیا کسی کو گود لے لیا تو اس کو جو ہے اس کو اپنا باپ کا نام استعمال کرنا جاہد نہیں ہے اپنا بیٹا بنا کر کے کاغذوں میں لیٹر بیڈ میں آئی ڈی کارڈ میں ووٹر کارڈ میں ہر جگہ میں اس کے حقیقی باپ کا نام استعمال کرے اس کے لئے جاہد نہیں ہے کہ وہ اپنا نام استعمال کر کے اپنی طرح منصوب کرے اب اگر کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ کون تھا اس کا باپ تو پھر ایسی صورت میں سرپرس کے طور پر استعمال کرے اپنا ٹھیک ہے تو حقیقی بیٹوں کے اس طرح حکم نہیں ہوگا ان کا وراثت وغیرہ کے تعلق سے اور تمہاری وہ بیویوں کو جن سے تمہاری بیویوں کو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنایا جن سے تم ماں جیسا کہے دیتے ہو یا جن سے تم ظہار کر لیتے ہو سمجھنا گیا اور تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا یہ وہ بات ہے جو تم اپنے مو سے کہہ رہے ہو اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہ راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے لرجل من قلبین فی جوفی ازواج زوج کی جمع تضاہرونہ ظہار کرنا باب مفعالت سے ہے جمع مذکر حاضر ہے شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری لئے میری ماں کی طرح ہے اور اس میں کفارے کے اداعی کے بعد پھر حلال ہو جاتی ہے اور اگر کسی نے کہا دیا میرا بیٹا بیوی کہ دیا تو نہیں ہوگا وَمَا جَالَ عَدْيَعَاكُمْ عَدْيَعَا اور تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا جن کو پکارتے ہو تو عَدْيَعَا یہ تمہارے مو بولے بیٹے یہ مرکبِ اضافی ہے عَدْيَعَاو اس کا واحد ہے دعیون ٹھیک ہے اس کا معنی ہوتا ہے لے پالک مو بولا بیٹا اور کم ضمیر مضافلے افواہِ کم فوہن کی جمع ہے مو اللہ حق فرماتا اور وہ راستے کی رہنمائی کرتا حدای حدی ذرابہ اذریو سے سبیل جمع السبول اُدْعُوهُم لِي آبَائِهُ وَأَقْصَتُ اِنْدَ اللَّهِ فَإِلَّمْ تَعْلُمْ آبَائُمْ فَإِخْوَانُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ اُدْعُوهُمْ لِي آبَائِهُ اُن کے باپ کے نام سے پکارو اُن کو پکارو اُن کے باپوں کے ناموں سے پکارو اَقْصَتُ اِنْدَ اللَّهِ وَأَلَّهِكِ نَزْدیک زیادہ انصاف کے قریب ہے اَقْصَتُ اِنْدَ اللَّهِ تو اُنہیں اُن کے باپوں کے نام سے پکارو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ سواب کی زیادہ انصاف کے قریب ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمْ وَأَبًاو تو اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں وَمَوَالِيكُمْ مَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں یا دوست کا معنی لگائی ہے اور تمہارے دوست ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں تم پر کوئی گناہ نہیں فیما اس چیز میں اختعتم بھی جس سے تم نے لاعلمی کی بنیاد پر انجام دیا اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جسے تم نے لاعلمی کی بنیاد پر خطان کر دیا لاعلمی کی بنیاد پر کیا وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ لیکن ہاں گناہ ہے اس چیز میں جس کا قصد و ارادہ تمہارے دلوں نے کیا مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن جس کا قصد و ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے انہیں ان کے باپوں کے نام سے بکارو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قریب ہیں اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور تمہارے اوپر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو جو تم نے لاعلمی کی بنیاد پر کیا فَإِلَّاكِمْ مَتَعَمْ بَدَتْ لیکن وہ چیز جسے اس میں گناہ ہے جس کو تمہارے دلوں نے قصد و ارادہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو جو مو بولا بیٹا ہو یہ حضرت زید بن حارسہ کو حضور نے بنا لیا تھا متبنہ تو پھر بعض لوگوں سمجھتے کہ یہ حقیقی بیٹے کی طرح ہیں تو پھر یہ بتایا گیا آیت میں مو بولے بیٹا اگر طلاق دے دے بیوی کو تو اس سے شادی کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی حضرت زینب سے فَلَمَّا وَطَرَا کہا زَوَّجْنَا کہا فَلَمَّا قَدَا مِنْهَا زَيْدُنْ وَطَرَكَا زَوَّجْنَا کہا ہے نہیں اس طرح قَدَا مِنْهَا وَطَرٌ زَوَّجْنَا کہا لِكَيْلَيَكُرْهَا الْمُمِنِ حَرَجُوا فِيَزْزْوَاجِ تو وہا پر یہی آیتِ کریمہ بیان کیا گیا عُدْعُمْ فِيْلِ عَمْرَ ہے بلانے کے معنی میں آبا ابون کی جمع وَأَقْصَتُ وَزَادَا انصاف کے قریب ہے اور اللہ کی وَأَلَّمْ تَعْلَمْ آبا اگر تم ان کے باپوں کو نہیں چانتے ہو فَإِخْوَا لَكُ فِي الدِّينَ تو تمہارے دینی بھائی ہیں وَمَوَالِكَ وَمَوَالِي یہ اس کا واحد مولا ہے اس کے بہت سرے بیسے مانیں اس کا معنی یہاں پر دوست کی کریں گے اور اگر تم ان کے ہاں گناہ نہیں تم پر اس میں جو تم نے بھول چوک کر دی اختا یختی و اختان بابِ افعال سے خطعن ماددہ ہے وَلَكِمَّ تَعَمْ مَدَدْ اور تَعَمْ مَدَدْ بابِ تَفَعُلْ سے واحد مونس غائب ہے اور افیرِ ماضی ہے قلوب اس کا فائل ہے جب ہم مکسر ہو گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفس و ازواج امہاتم و اولو الارحام بعدهم اولا ببعد فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا انت فعلو الى اولیائكم معروفا كان ذلك فی الکتاب مستورا اولا کے معنی قریب بھی ہوتے ہیں مالک بھی ہوتے تھے یہ نہیں نبی جو ہیں مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں نبی اولا مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں و ازواج امہاتم اور ان کی بیویاں ان کی ماں ہیں نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں و اولو الارحام با مومنین اور مہاجرین سے زیادہ مالک ہیں کون ہیں رشتدار با مومنین اور مہاجرین سے اللہ کی کتاب میں مومنین اور مہاجرین سے رشتدار ایک دوسرے کے زیادہ مالک ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرو یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے نبی جو ہیں نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور رشتے دار اللہ کی کتاب میں رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ مالک ہیں اور زیادہ قرب ہیں اس کا معنی ہے کہ عاملہ غالی ہے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ قربت رکھونے والے ہیں قصے اللہ کی کتاب میں مومنوں سے اور مہاجروں سے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرو اور یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کون ہے یہاں پر یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان کی ماں ہیں تو نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں جس طرح حقیقی ماں سے نکا کرنا حرام ہے ایسی ان ماں سے نکا کرنا بھی حرام ہے لیکن لیکن اب یہ نہیں کہ ویراست کے معاملے میں وہ اجنبیہ کی طرح ہے ایسا نہیں کہ ویراست جس طرح اجنبیہ کی نہیں لے سکتے ایسی مومنوں کی ماں کی بھی نہیں لے سکتے نبیوں کی بیویوں کی بھی ویراست نہیں لے سکتے اور اسی طرح پردے کے بارے میں بھی وہ اجنبیہ کی طرح ہے جس طرح اجنبیہ عورت سے بچنا ضروری ہے ایسی ہی ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے تو صرف کس بارے میں نکا حرام ہونے میں وہ حقیقی ماں کی طرح ہے تو مومنوں تو اب یہ تو مائے ہیں تو مائے کس صحت و عرضے ہیں نکا کے حرام ہونے کے بارے میں ٹھیک ہے باقی دیگر آقام میں وہ اجنبیہ کی طرح ہیں باقی دیگر آقام میں پردے کے بارے میں سارے تو وہ اس طرح ہے ویراست نہ ملنے کے بارے میں تو نبی مومنوں کی ان کے جانوں سے زیادہ مالک ہے ان کی بیویاں ان کی ماں ہیں اور رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کے تعمے مومنوں اور مہاجرین سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے تھے تو انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا کہ انہوں نے اتنی قربانی تھی انصار نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اگر کسی کے دو بھائی ہیں دو گھر ہیں تو ایک بھائی کی ایک گھر میں مہاجر کو دیتا ہوں اگر کسی کے دو بھائیوں تھے تو انہوں نے کہا ایک کو میں طلاق دیتا ہوں دوسرے شادی کر لے میرا بھائی مہاجر یہ ہجرت کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھائی بنا دیا تھا لیکن حقیقی بھائی تو نہیں ہوئے ہو پھر اس کے بعد یہ آیتیں قریبہ نازل ہوئی تو فرمایا گیا کہ مومنین اور مہاجرین سے زیادہ قرب والے کون ہیں رشتے دار ہیں تو وراثت کے جو تعلقات ہیں نا وہ رشتے دار ہیں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے اللہ کی قدام میں پھر بعد میں یہ حکم انسوخ ہو گیا ٹھیک ہے کہ بنا دیا گیا جو ان کو دوست تو بھائی تو حقیقی بھائی تو نہیں ہوئے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرو تو بھلائی کرو ان کو اگر دینا چاہو تو الگ بات ہے لیکن پہلے جو ہے رشتے دار کو دیکھا جا گیا ارحام کے معنی ہوتے ہیں رشتے داری قرابت داری واحد آتا ہے رحم اولو الارحام میں اولو کی خلافے اجقیاس زو کی جمع ہے اولو کی معنی ہوتا ہے زیادہ قریب زیادہ تعلق رکھنے والے سہیے مستورہ معروف معنی بھلائی اور عرفان مزدر سے اس میں مفہول واحد مذکر ہے اور لغوی معنی ہے جانی پہچانی ہوئی بات مستور لکھا ہوا سطر المزدر سے اس مفہول ہے بابیں نصرہ ینصرہ سے اب یہاں پر نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ مالک ہیں یہ بھی ہے اور اگر اور قریب کا بھی مانے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اب اسی پر جو ہے نا یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو مومن کے دل سے زیادہ قریب ہیں بہاوی کے دور دل سے دور ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا سراجم منیرہ روشن سورج بنایا اور سورج جو ہے نا وہ بہت دور ہیں نہیں دور ہیں تو نبی پھر کیسے قریب ہیں تو اس کو مثال کے طور پر یہ کہاں پتھر لیجیے کائنہ لیجیے اور دن کی دوپیر میں دیکھئے پتھر سے پوچھیں بتا سورج کہاں ہے پتھر کیا کہے گا ارے بہت دور ہیں بہت دور ہیں بہت دور ہیں اس سے دور ہیں لاکھوں کلو آئینے سے پوچھئے آئینہ کیا کہے گا میرے اندر ہے میرے اندر سمایا ہوا ہے میرے اندر آئے بالکل سورج میرے اندر آئے میرے قرب میں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن سورج بنایا اللہ نے اے نبی آپ چوہیں سورج ہیں تو جس کا دل پتھر ہے اس کے دل سے آپ بہت دور ہیں اور جس کا دل آئینہ ہے اس کے دل سے بہت قریب ہیں تو اب یہ جو ہی فرمایا گیا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں ہم اپنی جان ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی بتا سکتا ہے کوئی اپنی جان کہاں ہے کہے گا بھئی ہاتھ میں جان ہے اگر ہاتھ کس کا کٹ گیا تو وہ کیوں زندہ ہے اگر جان کہے پیر میں ہے تو جس کا پیر کٹا ہوا ہے وہ کیوں زندہ ہے وہ کیوں زندہ ہے یا آنکھ میں ہے آنکھ کسی کے بہرہ آنکھ نہیں کان بلکل آنکھ ختم ہو گئی وہ کیوں زندہ ہے اگر کہیں کہ نئی جان سر میں ہے تو جو پاگل ہے وہ کیوں زندہ ہے تو اپنی جان کو لے کر ہم ساتھ گھوم رہے ہیں اپنی جان کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ ہماری جان کہاں کہاں آئے پھر اس نبی کے بارے میں کہاں بتائیں جو نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں چلیں سلو اللہ الحبیب سلام